اس دور میں سب سے زیادہ نفرت پیدا کرنے اور بڑکانے کا کام گودی میڈیا کرتی ہے یہ گودی میڈیا صرف مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتی ہے حیدر آباد میں بی جے پی نیتار راجہ سنگھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مسلمانوں نے احتجاج کیا پردرشن کیا بس ان ابو لہب اور ابو جہل کی اولادوں نے مسلمانوں کے احتجاج پر نفرت پیدا کرنا شروع کر دیا ان خبیصوں کو یہ نہیں دکھا کہ ان کا ابا راجہ سنگھ کی وجہ سے اتنا بوال ہوا ہے یہ گودی میڈیا اپنے باپ راجہ سنگھ کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے اگر اس ملعون کے خلاف کچھ بول دیں گے تو ان کی نانی آدھا جائے گی یعنی ان کی نوکری چلی جائے گی پھر یہ کسی کے جوتے جانتے پھریں گے بہت مبارک بات کے مستحق ہیں حیدر آباد کے مسلمان جنہوں نے سخت احتجاج کر کے اس ملعون کو دوبارہ گریفتار کروایا اس دوران پولیس نے حیدر آباد کے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی لیکن نامو سے رسالت کے لیے مسلم نوجوانوں نے احتجاج کر کے اس ملعون کو گریفتار کروایا راجہ سنگھ کے دوبارہ گریفتاری پر گودی میڈیا کو صرف تغلیف ہوئی کہ ہمارے ابا کو کیوں گریفتار کیا گیا یہ بات گودی میڈیا کو ناگوار لگی گودی میڈیا کے مرچی لگ گئی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زی نیوز چینل ہے اس نے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس پر تھمنل لگایا ہے اس پر لکھا ہے کہ سر تن سے جدہ پر کیوں نہیں سزا ابے ابو جہل کی اولادوں تمہارے ابا گریفتار ہو گئے تو تم کو اتنی تغلیف ہوئی ہے تو بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر کیوں نہیں سزا تم کو سر تن سے جدہ تو دکھ گیا تمہارے ابا نے کیا کیا یہ تم کو نہیں دکھا دوسرا تھمنل لکھا ہے اس پر لگایا ہے لکھا ہے کہ جمعہ کو گدر ہونے والا ہے آپ دیکھئے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کیسا زہر اگل رہے ہیں دوسری بات ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافق تھے یہی سمجھتے ہیں حالانکہ اس دور میں بھی منافق پائے جاتے ہیں نیوز چینل ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اسلام کی خلاف زہر اگلتے ہیں اور ڈاڑی ٹوپی کرتا پیجاما بیٹھ کر اپنے کو مفتی بھی کہتے ہیں مولانا بھی کہتے ہیں ایسے منافقوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ایک منافق ہے جس کا نام مفتی وضاحت مفتی کہنا ہی گناہ ہے اس کو مفتی نہیں کہا جا سکتا اسلام کی خلاف ایسا زہر اگل رہا ہے اور اپنے کو مفتی لکھ رہا ہے ناظرین نیس رپورٹ سے مطالق آپ کی کیا رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لئے کم وقت میں بڑی خبر پانے کے لئے ہمارا چینل غفران بنیا کو قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ